نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جزا پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گھدے پر پھرائے جا رہا پھر جیل تین سنوں سال دیدہ حسینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں صرف ان کا جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا جب بنی آمین کو روک لیا آپ پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یا اقوی اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چوری کے نیچے سے نکار باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چوری کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہوگا مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف رسلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی اے بھائی بتا دو میں ٹھیک تھا خاموش خاموش صبر پکر آئے پکر آئے پکر آئے یعقوب بی نبی یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانی یا اللہ اب مجھے ملا اپنے گھر والے ملا بتا دو پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا ببضاعت مزجات فاؤفلنا الکیر وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدق کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانا نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کون سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بداخلاقوں کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی کبر میں جاتے ہیں اسے ہی ٹوٹے ہیں کوشش توڑی نکلی چاہتے ہیں موسیقی